بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوشحام دیدہ تین دسمبر دو ہزار بائیس پروز ہفتہ سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم اگر آپ سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا شاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکراب کر لیں بیل ایک ان کو اپریس کر لیں تاکہ آپ کو ملیں یہاں پر آثنٹی خبریں آج کے نیوز بلیڈن میں بہت سی اہم اپڈیٹس ہوں گی تو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی فوٹبال اورگنزیشن سعودی عرب کی ویمن فوٹبال ایشیا قب asked26 کی مزبانی کے لیے درخواست سعودی فوٹبال اورگنزیشن نے ایشن فوٹبال اورگنزیشن کو ویمن ایشیا قبDear 26 کی مزبانی کے لیے درخواست دیتی اوکاز اخبار کے مطابق ایشن اورگنزیشن کے انمائندے نے درخواست پیش کرنے والے سعودی وفد کا ملائشہ قدال حکومت قوارل امپور میں خیر مکتم کیا جہاں ارگنیزیشن کا ہیڈ آفیس ہے سعودی وفد لیڈیز فوٹبال کی سعودی قومی ٹیم کی کوچ کی معاون جو ہے اول دنی رجب ٹیم کی کھلاڑی رغت حلمی اور ماریا باغفار پر مشتمل ہے سعودی فوٹبال ارگنیزیشن کے چیرمن یاسر المسحل کا کہنا ہے کہ سعودی عرب لیڈیز فوٹبال ایشن کب دوہزار شبیس کی میزبانی کے لیے کوشہ ہیں موسم سرما میں جو ہے وہ سردی کم اور بارشیں زیادہ ہوں گی سعودی ماہر موسم یا تقیل علیکل نے کہا کہ سال روان کے موسم سرما میں گزشتہ سالوں کے مقابلے میں ٹھنڈ کم رہے گی سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ موسم سرما کے دوران ریاض مکم کرمہ اور الجوف میں گزشتہ سالوں کے مقابلے میں زیادہ بارش کی توقع ہیں انہوں نے کہا کچھ علاقوں میں تفانی بارش کا خدشہ ہے تاہم اس بات کو محض نقشوں کا جہزہ لینے کی مدد سے قدعی طور پر نہیں کہا جا سکتا دوسری طرح محکمہ موسمیات نے کہا کہ ملک کے نو ریجنس میں آج مثلہ ابارالود رہے گا جس کے بارش بارش کا امکان ہے محکمہ نے کہا کہ مکم کرمہ مدینہ منورہ باہا اسیر جزان مشر کے جنرل جوف اور تبوک میں گھر چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے مکم کرمہ ریجن میں طائف الہدہ الشفاء البرک اور المزیلف میں شام آٹھ بجے تک تیز بارش کا امکان ہے اسی طرح مدینہ منورہ ریجن میں علولہ میرات کے وقت سے لے کا سورج تروح ہونے سے شدید دھنٹ چھائی رہے گی سعودی فوٹبال ٹیم کوچ جو ایروی رینالڈ ہے وہ سعودی خلاڑیوں نے بہترین کار کردگی کا مظاہرہ کیا سعودی قومی ٹیم کے کوچ ایروی رینالڈ نے کہا کہ فیفا ورڈ کپ نے سعودی خلاڑیوں نے بہترین کار کردگی کا مظاہرہ کیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے سعودی سپورٹرز کا شکریہ ادا کیا فرانسیزی کوچ نے کہا کہ فیفا ورڈ کپ کے یادکار لمحے ذہن میں محبوظ رہے ہیں ٹیم نے ارجنٹائن کو شکست دے کر تاریخ میں میچ کھیلا تھا تہاں بعد میں پولنڈ اور میکسکو سے ہار کی واضح ہے کہ فرانسیزی کوچ 2019 سعودی ٹیم کے ساتھ مابستہ ہیں اس سے پہلے وہ مروکو ٹیم کے کوچ رہے اور روس میں منقض ہونے والے ورڈ کپ میں شاندار کار کردگی کا مظاہرہ کیا تھا ان کی سربراہی میں ٹیم نے اب تک 49 میچ کھیلے ہیں جس میں 20 جیت چکی ہے دس میچوں میں جو ہے وہ ڈراؤ رہا جبکہ 9 میچز میں ٹیم ہار گئی تھی جزان میں لانڈریز نے جو ہے وہ سرویس چارچز پڑھا تھیے جزان ریجن کی مشرقی کمیشنی الارضہ میں لانڈریز نے سرویس چارچز میں 50 فیصد کا اضافہ کر دیا مقامی سارفین نے اس پر غصے کا اضافہ کیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق کچھ لانڈریز نے نیا ریٹ جو ہے وہ منسپلیٹی کے لوگوں کے ساتھ چسپا کر رکھا ہے اور کسٹومرز کو ریٹ کے بڑھنے کا احساس دلانے کے لیے ان کو نمائی مقامات پر لگایا گیا ہے لانڈری کارکنان کا کہنا ہے کہ آپریشنل کاسٹ میں سو فیصد اضافہ کی وجہ سے ریٹ بڑھائے گئے ہیں اور مقامی کسٹومرز نے اچانک اضافہ پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے توجہ دلائی ہے کہ اگر آپریشنل کاسٹ جیسا کہ لانڈریز کے کارکنان کا کہنا ہے کہ سو فیصد بڑھ گی ہے تو تمام لانڈریز کے ریٹ کیوں نہیں بڑھے کچھ لانڈریز پرانے ریٹ پر ہی کام کر رہی ہیں کسٹومرز کا کہنا ہے کہ لانڈریز کے جن مالکان نے ریٹ بڑھائے ہیں وہ اس کے جواز میں ایسی باتیں کر رہی ہیں جو قابل قبول نہیں مثلا بجلی کے بل میں اضافہ جو ناقابل فہم ہے بجلی کے ریٹ ہر کمیشنری اور شہر میں جو پہلے تھے وہ بھی اب ویسے ہی ہیں غیر ملکی پرواز کی پاکستان کے شہر کراچی ائرپورٹ پر ہنگامی لینٹنگ استمبول سے تھائی لینڈ جانے والی جڑکے شیئر لینڈ کی فلائٹ کی کراچی ائرپورٹ پر ہنگامی لینٹنگ ہو گئی میڈیا ریپورٹ کے مطابق دورانے پرواز نشے مدھوت مسافر کے گلگپارڈا کرنے سے شکایت موصول ہوئی ملدم کو حراست میں لے کر آف لوڈ کر دیا گیا پرواز استمبول سے تھائی لینڈ کے لیے روانہ ہوئی تھی فضائی مزبان نے کپتان کو صورتحال سے اگاہ کیا کپتان نے کراچی ائرپورٹ کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے لینڈنگ کی اجازت طلب کی کپتان کی شکایت پر سیکیورٹی ادارے نے مسافر کو حراست میں لے کر آف لوڈ کر دیا سی اے اے کے حکام کے مطابق تیارے کو کراچی ائرپورٹ پر اتا دیا گیا مسافر کا طبی معاینہ کیا جا رہا ہے خیال رہے کہ فلائٹس میں اکثر اوقات عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے ہیں سعودی عرب میں پچیس ہزار افراد ایٹس کا شکار سعودی جو متعدد امراض کے ماہر ڈاکٹر محمد الہوانی نے کہا کہ سعودی عرب میں پچیس ہزار مریض ایٹس کا شکار ہیں طبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ شہری جو ہیں اور مغزورہ تعداد میں چالیس فیصد جو ہیں وہ شہری ہیں انہوں نے کہا زیادہ شمار سے معلوم ہوا تیرہ فیصد کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ایٹس کا شکار ہو چکے ہیں انہوں نے کہا اس موزی مرض کے جرسیم جسم میں دس سال تک جو ہیں وہ غیر متحرک رہ سکتے ہیں خیال رہے کہ مریضوں کی یہ تعداد مشرق وستہ کے دیگر جو ممالک ہیں اس کے مقابلے میں سب سے کم ہیں ڈاکٹر محمد الہوانی نے اتمنان دلایا کہ سعودی عرب میں یہ شرح کابو میں ہے جبکہ آگھی محمد کی وجہ سے نوجوان کم ہی اس کا شکار ہو رہے ہیں انہوں نے کہا ایٹس بنیادی طور پر غیر کنونی تعلقات کے وجہ سے پھیلتا ہے جبکہ الودہ انجیکشن کا استعمال اس کی دوسری بڑی وجہ ہے کمپنیاں مصدقاتی جو مالیاتی گوشوارے ہیں وہ جمع کرائیں ٹیکس آتھارٹی سعودی عرب تکار ٹیکس اینڈ کسٹرم آتھارٹی نے کہا تمام کمپنیوں کے لیے چارٹرڈ آکانٹنٹ سے ویریفائیڈ جو مالیاتی گوشوارے ہیں پیش کرنا ہوں کے اکبار ٹوٹی فور کے مطابق آتھارٹی نے اس سوالے سے مزید کہا چارٹرڈ آکانٹنٹ کے ذریعے منظور شدہ مالیاتی گوشوارے پیش کرنے کی پبندی کسی ایک کمپنی پر نہیں بلکہ ہر طرح کی کمپنیوں پر ہیں کمپنیوں کے قانون کے مطابق ٹیکس کا اقرار نامہ جمع کرانا ہوگا اور اس کے علاوہ آتھارٹی نے کہا ہر کمپنی اپنے کاروبار کے لحاظ سے اقرار نامہ پیش کرے اور پیش کردہ گوشواروں کی اتائد میں ڈاکومنٹ بھی اٹیش کرے کیا ویزٹ ویزے کو اقامہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے سعودی عرب میں اقامہ قوانین کے حوالے سے سامعین سوالات ارسال کرتے رہتے ہیں بعض اہم سوالات کا معاملے کی نویت دیکھتے ہوئے جب بات دیا جاتا ہے احمد خان کہتے ہیں میرا اقامہ گوم ہو گیا ہے کیا دوسرا اقامہ حاصل کرنے کے لیے جرمانہ ادا کرنا ہوگا سعودی عرب میں رہاشی پرمیٹ کے لیے اقامہ جاری کیا جاتا ہے جو اسمات کا ثبوت ہے کہ آپ قانونی طور پر سعودی عرب میں رہتے ہیں اقامہ وہ ڈاکومنٹ ہے جسے گھر سے باہر جاتے وقت ساتھ رکھنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات چیکنگ کے دوران تفتیشی اہلکار اقامہ طلب کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اقامہ نہیں ہوگا قانونی خلاف وردی درج کرتے ہوئے آپ کو ریپیٹیشن سینٹر بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اقامہ نہ ہونے پر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس ڈیجیٹل اقامہ بھی نہیں ہے آپ نے اقامہ کی گمشدگی کے حوالے سے دریافت کیا ہے تو اس حوالے سے محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ اقامہ گم ہونے پر ایک ہزار ریال جرمانہ آئیت ہوتا ہے دہا ہم ضروری ہے کہ اقامہ گم ہونے کے چوبیس گھنٹے کے اندر ریپورٹ درج کرائے جائے عبداللہ کریشی کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو وزٹ وزے پر بھلایا ہے اور جو ہے اس کے بعد جو کچھ یہاں پر ان کی طبیعت کے وجہ سے کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ واپس نہیں جا سکتی ہیں کیا وزٹ وزے کو اقامہ میں تفضیل کرا سکتا ہوں کیا ایسا ممکن ہے قانونی طور پر وزٹ وزے پر آنے والوں کے لیے اقامہ حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ سعودی عرب کے قانون امیگریشن میں ایسی کوئی بھی شک نہیں ہے جو ہے اس کے لیے موجودہ صورتحال کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے اگر کہا جائے تو ابھی جو گورمنٹ کے طرف سے آناؤنس کیا گیا تھا اس میں وہ جو پیرنٹس اقامہ پر ہیں ان کے بچے اٹھارہ سال سے کم ہیں ان کے وزٹ کو وہ اقامہ میں تبدیل کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کسی بھی دوسری کے لیے جو ہے فیل وقت ایسی کوئی بھی آپشن نہیں ہے اور اگر جو اگر وزارت داخلہ جو ہوتی ہے ان کے دائرہ اختیار میں یہ آتا ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے انسانی حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں پر جو ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن یہ گورمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور یہ بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے وزیر داخلہ کوئی اختیار ہوتا ہے کہ اگر آپ درخواست دیں ان کو حقیقی حالات کا ذکر کریں ان سے اپیل کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ثواب دیت پر اور جو ہے اقامہ چاری کرنے کی ہدایات چاری کر دیں یہ تو مرحب تک نیوز بلٹن اور مزید خبروں کے لیے ہمارا جو ہے رات پارہ بجے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ذات ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے اقیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم